بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی قوم کا پرائم نیسٹر یا کوئی سربراہ قوم سے حطاب کرتا ہے اور قوم کو ریلیف دینے کا اعلان کرتا ہے تو واقعیتاً ریلیف دیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں کچھ ہوا اس طرح کہ پرائم نیسٹر عمران حان نے قوم سے حطاب کیا پرائم نیسٹر کے حطاب کے حوالے سے چیمگوئیاں جاری تھی کہ پرائم نیسٹر قوم کو اعتماد ملیں گے جو ٹی الپی اور گورمنٹ کا معاملہ تھا ایک اس پر مگر اس پر پرائم نیسٹر نے معاملات منیج کیے درمیان منیسٹرز وغیرہ کو ڈالے اور ایک کنٹرنورسی بننے سے خود کو بچا لیا اور اس کا انہیں فائدہ بھی ہوا معاملات تیہ ہوگے تقریباً تیہ ہوگے تو ان کی بچت ہوگی اب دوبارہ ان کو ایک سختی لگی اور انہوں نے کہا جی ہم قوم سے خطاب کریں گے سو کال خطاب ہوا اور اس میں کہا گیا جی ہم آپ کو ریلیف دیں گے اس میں یہ بتایا گیا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا اور پیٹرول واقعاً مہنگا ہوا اور آٹھ روپے تک کا پیٹرول مہنگا کر دیا گیا اس کی وجہ سمجھنا کوئی زیادہ در مشکل نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے لیے کسی سائنس کی ضرورت ہے واضح طور پر پتا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک مافیا کا راج ہے اور اس مافیا کی وجہ سے یہ پیٹرول مہنگا ہوا اس کی وجہ سے باقی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں شگر مہنگی ہوتی ہیں باقی جتنے بھی معاملات ہیں یہ مافیا کے کٹرول میں آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب ایک رات میں پچیس روپے پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو اس سے پہلے آپ کو پیٹرول پمس بند ملے تھے پیٹرول نہیں مل رہا تھا اور پھر ایک رات پہ پچیس پہ مہنگا ہونے کے بعد اسی وقت پیٹرول ملنا شروع ہو گیا اور اربوں کھربوں کا منافع کمائیا گیا اور الیگل منافع کمائیا گیا اور اس سب کی ذمہ داری پرائیم نیسٹر کی ہے جنہوں نے اس کی منظوری دی تھی اب اس طرح آیا ہوا ہے کہ پرائیم نیسٹر نے ریلیف پیکج کا اعلان کرنے کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ریلیف پیکج لا رہے ہیں جس سے قوم کو فائدہ پہنچے گا بے شک ایک بہت بڑا ریلیف پیکج ہے اور اس کا ایک سکیور سسٹم بھی ہے جو نادرہ کے تھو ہو رہا ہے مگر آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ ریلیف پیکج ہی رہے گا یا اس کے پہلے بھی جس طرح بینزین انکم سپورٹ یا دیگر جو ریلیف پیکجیز تھے وہ ہوں گے یا نہیں جو میری اب تک اطلاع تھے ان میں جو پہلے تمام ریلیف پیکجیز تھے وہ اسی میں ضم کر دیے جائیں گے اور مخصوص خندانوں کو جن کی انکم تقریباً پینتیس ہزار سے کم ہے انہیں وہ کارڈ جاری کیا جائیں گے اس کارڈ کے بعد ان کا ایک نادرہ کے ساتھ ایک انٹرکنیکٹڈ سسٹم ہوگا جس کے بعد اگر وہ کوئی بھی شخص شاپنگ کرنے جاتا ہے وہ کارڈ لے کے تو اس پہ ایک اوپی ٹی پی کورڈ آئے گا جو دکاندار کو دیں گے دکاندار اپنے سسٹم میں ایڈ کرے گا تو آپ کو سبسیڈی ملے گی یقیناً ایک اچھا اقدام ہے اور ایک اچھا پیکج ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ پیکج کتنا آپ کو سستہ ملے گا یہ آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کہاں تک سستہ ملے گا سو پرسنٹ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت جو گورمیٹ ہے اس کے دور میں جو مہنگائی ہے وہ سو پرسنٹ پڑ چکی ہے اگر آٹا فرض کریں کسی دور میں پینتیس روپے تھا تو اس گورمیٹ کے آنے کے بعد وہ آٹا ستر روپے کلو ہو چکا ہے اسی طرح دگر اشیاء کی قیمتیں بھی دگنی ہو چکی ہیں تو ریلیف پیکج تو اچھا ہے مگر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اگر میں ریلیف پیکج لائے جا رہا ہے تو اس سے بھی ملکی ایکانومی تو بہتر نہیں ہوگی ہر غریب کو کھنا ملے گا کم از کم جو بھی ملنا بند ہو چکا تھا تو یہ آج کی ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ تھی کہ وزیراعظم نے ایک ریلیف پیکج کے نام پہ ایک شگہ لگایا ہے قوم سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا تک کمیاب ہوتا ہے مہنگائی کو کہاں تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو لگتا نہیں ہے ابھی تک کنٹرول ہو سکے گی اور اس کے بعد آگے گورمیٹ کا کیا موڑ ہے اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اور اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے کہ اس وقت ملک میں اشیاء و خردنوش کی قیمتوں کے حوالے سے گڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی فینینشل معاملات ہیں اس وقت ایکانومی ہے جو اس وقت سٹیٹ کی اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے اپنا اور میرے چینل کا بہت زیادہ خیار رکھے گا چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ نے کے بعد